اثر نہ رہے تو پھر میں یہ سوال کرنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ میری یہ بربادی ہوئی کیوں اور پھر میں یہ پوچھنے میں کیا حق بجانب نہیں ہوں کہ نو دس مئی میں کو کوئی جرم ہوا تھا یا نہیں نو دس مئی کا فعل پاکستان کے اندر بچنے والوں یا آئین قانون کی پاسداری یا آئین قانون بنانے والوں کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ جرم تھا یا نہیں اور اگر جرم تھا تو پھر سات سالوں میں سات ماہ میں سوری سات ماہ میں اس پر مٹی کیوں ڈالی جا رہی ہے پھر سات ماہ میں اس پر فیصلے کیوں نہیں آ رہے اور پھر سات ماہ میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس کو اتنا عبرت کا نشان منصوبہ سازوں کو پالیسی سازوں کو سازشی اناثر کو بناتے کہ آپ انویسٹیگیشن میں یہ بتاتے قوم کو کہ فارن فنڈنگ جو تھی جہاں سے ہوئی نو دس مئی کا سانیہ کرنے والے سہولت کاروں کے ڈانڈے وہی ملتے ہیں تاکہ قوم کو پتا چلتا کہ اگر فارن فنڈنگ اگر اس کے جو تانے بانے اس وقت بند کر دیے جاتے قوم کو بتا دیا جاتا تو شاید ہم نو دس مئی کے سانے سے بچ جاتے مگر یہاں بات رک نہیں رہی بات تو یہ ہے کہ اس وقت کے سہولت کار وہ چکوال سے شروع ہوتے ہیں اور بندیال سے ساکب نصار تک یہ سارے کٹھے ہو رہے ہیں دوبارہ سے اور یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں یہ محول بنا رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے الیکشن کو متنازہ بنایا جا سکے اور الیکشن کے ڈے الیکشن دن کی یا آفٹر الیکشن یہ منصوبہ بندی کر چکے ہیں کہ نو دس مئی کا سانیہ پھر سے دورایا جا سکے ایسا محول بنایا جا سکے کیا ہمارے اداروں کو علم نہیں ہے کہ چکوال کے صاحب جو ہیں وہ کہاں جاتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں کیا علم نہیں ہے کہ وہ اپنا اثر اور سوق استعمال کر کے کبھی بلہ جا رہا ہے کبھی بلہ آ رہا ہے کیا مزاق بنایا ہوا ہے یہ کیا پاکستان کے ادارے دنیا میں مزاق بن کے رہ جائیں گے اگر آج کوئی کوٹ کر رہا ہے میں نے پچھلے دنوں بھی یہ بات کی تھی اور میں پچھلے کئی دنوں سے میں اسیمبلی میں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ بھائی جو ہم نے مزاق جمہوریت سائن کیا تھا اس سے کافی پاکستان کا کلچر بہتر ہوا تھا جمہوریت مضبوط ہوئی تھی استحقام آیا تھا آداروں میں مگر یہ تیسری فورس کو پیدا کرنے کے شوق میں جو تباہی بربادی پاکستانی معاشرے کی ہو رہی ہے یا ہونے جا رہی ہے اس کو سنجیدگی سے لیا جائے مگر اس وقت آگ لگانے والوں نے اتنی آگ بڑکا دی کہ آج اس کی تپش وہ بھی محسوس کر رہے ہیں اور ہم بھی راک کا ڈھیر بن رہے ہیں مگر کوئی راک کے ڈھیر کو پھر سے ہوا دے کے پھر سے شولہ بنانے کی خواہش رکھتے ہیں اور وہ شولہ بڑکا رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان جو کہ ہمیں اپنی جان سے عزیز ہے ہم وہ سیسیلین مافیا وہ ہم بے گناہ ہوتے ہوئے ہم بری ہونے کے باوجود ہمیں تو آج تک یہ سننے کو نہیں ملا جو بیتاب ہے قوم کہ یہ ان کے متعلق بھی کہہ دیا جائے کہ منصوبہ بندی سے ان کو سیسیلین مافیا کہا گیا تھا منصوبہ بندی سے ایک خیالی دنیا میں رہتے ہوئے ان کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ سزا دے دی گئی تھی ہم مافی چاہتے ہیں ہم سے غلطی ہوئیں ہم تو یہ سننے کے لیے بیتاب ہیں مگر جن کے جرم ثابت ہیں جن کا ایک سو نوے ملین پونٹ ثابت ہے جن کا نو دس مئی کا ثانیہ ثابت شدہ ہے جن کی فارن فنڈنگ ثابت شدہ ہے کہ کن ممالک سے وہ پیسہ لیا گیا اور کتنے سال اس پہ سٹے دے کے اس کو لٹکایا گیا اگر اس کو لٹکایا نہ جاتا تو پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سہولت کاروں کو یہ اتنی جرت اتنی ہمت نو دس مئی کا واقعہ کرنے کی نہ ہوتی مگر کیوں کہ فارن فنڈنگ آپ لٹکاتے رہے لوگ چیختے رہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے اور اتنے عربوں روپیہ کیوں خرچ کیا جا رہا ہے اور کس پہ خرچ کیا جا رہا ہے مگر آج اس کے باوجود بھی کیا الیکٹرونک میڈیا پہ کچھ لوگ کچھ لوگ پرنٹ میڈیا پہ کچھ کالم نویس کیا آج بھی اس ذہن سازی کو بڑھاوا نہیں دے رہے کیا اس ذہن سازی کو حوصلہ افضائی نہیں کر رہے اور اگر اس کو کہا جاتا ہے نو دس مئی کا سانیہ کرنے والوں کو یہ بڑے مقبول ہیں تو پھر پالیسی سازوں کو سوچنا پڑے گا پھر اداروں میں بیٹھے لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ کیا خدا نہ خاصتہ اگر آپ کی بات کو سچ مان لیا جائے تو کیا پاکستان کے خلاف بغابت کرنے والوں کی تعداد خدا نہ خاصتہ کہیں زیادہ ہے نہیں ہے مگر آپ وہ جو سانیہ ہوا تھا نو دس مئی کا جو اس کے تانے بانے جہاں ملتے تھے جو ان کے سہولتکار تھے جو رٹائر ہو گئے یا اس وقت کے حاضر سرورس کو آپ سزا دے چکے ہو مگر جو پالیسی بنانے والے ہیں ان کو سزا نہیں دے رہے تو پھر لوگوں کو آپ کہتے ہو کہ یہ مقبول ہیں مقبولیت کا پتہ تب چلے گا جب آپ لیول پلائنگ فیلڈ ہمیں دیں گے ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ یہ ہے کہ آپ کہہ دو کہ آپ کے خلاف جو کیس بنائے گئے تھے جب تک عدالتوں سے ہم سزا یافتہ تھے ہم مطالبہ نہیں کرتے تھے بھلے جس طرح بھی سزا میں دی گئی دلوائی گئی مگر اب جب عدالتوں سے بھی ہم بری ہو چکے ہیں تو پھر آج کیوں نہیں یہ بات کی جاتی اگر کسی کو معصوم کہا جاتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں بے گناہ کہا جا رہا ایک نمبر دو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہی راستہ ہر کوئی اپنائے مقبولیت کا اور میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو نو دس مئی کا جرم جرم نہیں نظر آتا وہ لوگ آج بھی معصوم نظر آتے ہیں تو پھر یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں یہ آٹھ فروری کو پتا چل جائے گا کہ محبے وطن لوگوں کی تعداد کتنی ہے اور بھاگیوں کی تعداد کتنی کم ہے یہ پتا چل جائے گا مگر اس طرح لپیٹ کے سہولت کاری اس کو کبر دے کے کوئی دینے کی کوشش کرتا رہے گا تو مضامت کریں گے دیکھیں بات بڑی کلیر ہے جب ہم حکومت کا حصہ بنیں سولہ ماہ تو اس وقت بھی میں تو کہتا تھا میں تو اسیمبلی فورم پہ بھی کہتا تھا کہ سہولت کاری موجود ہے اور پھر ثابت ہوا کہ سہولت کاری ہو رہی تھی پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ایک انصاف کے ادارے کی آڈیو لیک ہوتی ہے وہ ساسو ماں کی ہو وہ پرویز لائی کے حوالے سے ہو یا کسی دوسرے کے حوالے سے کتنی آڈیو لیک ہوئی یہ آڈیو پہ بار بار بات کی جاتی ہے اور کرنی چاہیے کہ یہ کون ٹیپ کرتا ہے مگر لیک کرتا ہے مگر یہ تو بتا دیا جائے کہ کیا یہ سچی ہیں جھوٹی ہیں اور کیا اسی طرح عمل نہیں ہوتا پھر کیا یہ بتا دیا جائے میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ جسٹس قیوم ملک کی آڈیو آئے آپ اس کو بھی سزا دو اور اس کیس سے جو بے گناہ تھا اس کو بے گناہ بھی کرو مگر کیا ہمارے لیے جو آڈیو آئے یا اس مقبول خود ساختہ مقبول جس کو اندر بیٹھا ہوا ہے اور بڑی دیسی مرگیاں کھا رہا ہے اور وہ بھی پکی عمر کی وہ ساری کی ساری کھاتا جا رہا ہے مگر آپ پھر بھی اس کو قوم کے سامنے ننگا کیوں نہیں کرتے یہ سہولت کاری اس کو کون دے رہے اور جو آپ سوال کرتے ہیں کہ کون ہے تو میں بتاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ فارم فنڈنگ جو جہاں جہاں سے جن جن اداروں سے جن جن ممالک سے ہوئی وہ آج بھی سہولت کار ہے نو دس مئی کے بھی اور جو منصوبہ بندی جو محول پاکستان کے اندر غیر یقینی بنایا جا رہا ہے الیکشن کو متنازہ بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس کے سارے کے سارے تانے بنے انہی سازوں سے انہی منصوبہ سازوں سے ملتے ہیں یہ بتائیے گا کہ آپ پیٹی اے جو ہے وہ لیول پلینگ فیڈ مانگ رہی ہے پیپلز پارٹی بھی مانگ رہی ہے اب مسلم لیگ نون اور آپ کی غفتوں سے ہاگ رہے ہیں مسلم لیگ نون بھی جو ہے وہ لیول پلینگ فیڈ مانگ رہی ہے تو کس سے آپ سب جو ہے وہ لیول پلینگ دیکھیں میرا الیکشن کمیشن سے میرا انصاف کے اداروں سے میرا دیگر اداروں سے یہ کچھ ڈراما بازی میں دیکھ رہا ہوں پاکستان بھر میں جس طرح ان لوگوں کی آپ الیکشن کمپین چلا رہے ہیں نہ بتاتے ہیں کہ کس سے پیپر چھینے گئے نہ بتاتے ہیں کس پہ تشدد ہوا نہ بتاتے ہیں کرنے والے کون تھے نہ بتاتے ہیں یہ ڈراما کون رچا رہا ہے نہ اس کا نوٹس لیا جاتا ہے اور جو کل میں نے دیکھا کیا اس پہ نوٹس نہیں ہونا چاہیے کہ کون ہے اگر آپ نے ہمیں گرفتار کرنا ہوتا تھا تو کبھی بھی اس طرح کا پلے یا اس طرح کا ڈراما ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا تھا مگر ہمیں تو آپ پتہ نہیں چلنے دیتے تھے تین تین چار چار ماہ کے اٹھایا کس نے کہاں لے گئے آج نوٹس بھی فوری ہوتے ہیں آج میڈیا پہ بھی فوری چیزیں ریلیز ہوتی ہیں تو میں کیا سمجھوں کہ یہ کمپین کون چلا رہا ہے کون ان کو سہولت دے رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے میری بات سنیں بات سنیں نا بات یہ ہے کہ جو میں نے بات کہنی تھی میں نے کہی اور میں نے کوٹ کر کے کہی کہ ایسے حالات میں یہ محول بنایا جا رہا ہے یہ غلط ہے آپ کی پارٹی لگتا ہے کہ لیٹرشپ پھٹس کو سیکھ نہیں پائی ہسٹری سے آپ بدستور خاندانوں میں ٹکرز جو ہے وہ دے رہے ہیں دو دو دے رہے ہیں تین تین دے رہے ہیں چار چار دے رہے ہیں پر ایمن کے کئی خاندانوں میں یہ بتایا جائے پانچ پانچ بھی جائیں گی ومن جو لسٹ ہیں پرپریٹی لسٹ اس میں بھی پرانی خواتی ریپیٹیڈ آ رہی ہیں ورکرز آپ کے جائے وہ بول رہے ہیں حمدہ شباز شیف وہ چیخ اٹھے ہیں یا محمد نواز شیف کے سامنے کے ورکرز کو اگنور کیا جا رہا ہے تو لگتا ہے آپ کے لیٹرشپ ابھی بھی خاندانوں پر اتفاق کریں نہیں میں ایک تو کلیر کرتا جاؤں کہ جو پارٹی یا جو خاندان یا جو فیملی اگر اس کے دو لوگ تین لوگ پولیٹیکل ورکر ہیں انہوں نے کام کیا ہے تو اس کو اس بنیاد پہ اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کا ایک فیملی میمبر پہلے بھی پارلیمان میں موجود ہے یا ہلکہ رکھتا ہے یہ میرڈ ہے ایک جماعت کا کہ یہ تمیز نہیں کرنی چاہیے میرڈ دیکھنا چاہیے کہ جماعت سے وبستگی دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں آپ یہ اتمنان رکھیں آپ سے مراد کے پارٹی کا ورکر ووٹر سپورٹر کہ انشاءاللہ کسی طور پر بھی ہم اپنے حقیقی ووٹر سپورٹر نظریاتی ساتھی کو اگنور نہیں ہونے دیں گے اسی وجہ سے پنجاب کے ہندر ہم بہت سی خواہشیں لے کر لوگ پھرتے ہیں سیٹ اڈیجسٹمنٹ کی اتحاد کی ہم اپنے لوگوں کی وجہ سے کہ ان کو اکاموڈیٹ کرنا ہے جنہوں نے ماریں کھائی ہیں جنہوں نے نواز شیف کے بیانیے کو زندہ رکھا ہے ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ہم وہ سیٹ اڈیجسٹمنٹ نہیں کر رہے تو اس لیے ہم انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ہم انشاءاللہ پارٹی جنہوں نے میری معاشرہ کہ باوجود یہ اتمنان بخش بات نہیں ہے یہ کسی سیاسی ورکر کی سوچ پروچ نہیں ہو سکتی مگر دیکھنے والی یہ بات ہے کہ یہاں تک لایا کون بہت شکریہ